اسلام علیکم جی میں یہ میسیج ایک کلارٹی کے حوالے سے دینا چاہتا ہوں آج کل الیکٹرونک میڈیا میں میں بار بار یہ دیکھ رہا ہوں آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے حقیقی طور پر کہ تافتان کو پاکستان کا حوان قرار دیا جا رہا ہے اور میں بڑے انفورچنٹ وے میں انٹیلیکچویلٹی اور لوگوں کے سنسیبیلٹی کو بڑا قویشن کر رہا ہوں دیکھیں ایک چیز بڑی سمجھنے کی ہے کہ تافتان کے اندر کوئی وائرل پروڈیوس نہیں ہوا پہلے تو اس بات کو ذرا اپنے ذہن میں کلیر کر لیں حوان کے اندر وہ وائرل ویڈن دی کمیونٹی پروڈیوس ہوا اسی کے اندر پھیرا اور پھر پھیلتا چلا گیا اور پھر لوگوں کو پتا چلا بہت بعد میں تافتان کے اندر نہ تو یہ وائرل پیدا ہوا ہے نہ بلوچستان میں ہوا ہے تافتان کے بارڈر پہ ایران سے ظاہرین آئے اور وہ ظاہرین تافتان کے جب بارڈر پہ آئے اور ایران گورنمنٹ نے جب ان کو کہا کہ ان کو ہم مزید اپنے پاس نہیں رکھیں گے تب ان کو تافتان بارڈر پہ ایک فیسلیٹیشن کے ذریعے پہ کارنٹین کے حوالے سے رکھا گیا جو کہ ایک بیسک فیسلیٹی تھی اور اس کو پھر آہستہ آہستہ ڈیولپ کیا گیا اور یہ لوگ چونکہ زائرین کم سے اور مختلف علاقوں سے آئے تھے ایکسپیکٹڈ تھا کہ ان کے اندر وہ وائرل ہوگا چونکہ ایران کے اندر بھی اسی سپیٹ سے یہ پھیلا سو مربانی کر کے اس کو ایک سپریڈنگ پوائنٹ نہ بنائیں اور تافتان کے اندر جتنے بھی ظاہرین پہلے دن سے لے کے آج تک یہ کنفائنڈ رہے ہیں ایک ہی جگہ پہ ایک ہی ایریا میں رہے ہیں اس سے مراد ایک ہی ایریا سے ایک تنبو کے اندر نہیں رہے ہیں یہاں پہ پانچ ہزار لوگ کی فیسلیٹی ایک ریگستان میں ڈیولپ کی گئی ہے سکھر کی ہمیں مثال دی جاتی ہے جنابے والا سکھر ایک بہت بڑا شہر ہے کراچی میں آگا خان ہسپیٹل ہے انڈس ہسپیٹل ہے لیاکت نیشنل ہے اور اس طرح کے بہت ساری فیسلیٹیز ہیں جا جا کے آپ اپنی ٹیسٹنگ کلا سکتے علاج کرا سکتے تافتان اس طرح کی جگہ نہیں ہے اور نئی تافتان میں سکھر کی طرح ایک ہزار کمروں کے فلیٹس بنے ہوئے ہیں تافتان ایک ریگستان علاقہ ہے جہاں یہ ساری فیسلیٹیز بنوانے کے لیے ریموٹ ٹینٹنگ فیسلیٹی ہی ایک آپشن تھی لہٰذا تافتان میں یہ کنفائن رہے اور ہم نے ان سب لوگوں کو ان کے متعلقہ سوبوں کے ہیڈ کوارٹرز جہاں انہوں نے کارنٹین بنائے وہاں تک پہنچا کے ان کے ہاتھ میں دیئے ہیں ان میں سے کوئی باہر نہیں گیا ہاں اگر یہ لوگ کراس کرتے پورے پاکستان میں پھیل جاتے اور وہاں سے پھر پتہ نہیں ہوتا کہ کارنٹین میں کون ہے کون ہی ہیں بورڈر پہ کون ہے کون نہیں ہے پھر یقینی طرح پہ آپ اس کو پاکستان کا ہواں کہہ سکتے تھے لیکن اس طرح نہیں ہے ہم نے ان کو بڑے کنٹرول وے میں کنفائنڈ کرتے ہوئے باقی سبوں کو دیا ہے